موسیقی زندگی نام ہے سفر کا اور وہ سفر ہی کیا جس میں کہانیاں نہ ہوں کیونکہ سفر کہانیوں سے ہی خوبصورت بنتا ہے زندگی کی سٹیج پر اصل کردار کے ساتھ ساتھ سپورٹیف کریکٹر کا بھی بہت بڑا رول ہے جوسائی کی طرح ساتھ رہتے ہوئے کہانی کو آگے بڑھاتا ہے دو ہزار سولہ میں جب میں نے بائیک خریدی تو میں اپنی کہانی ڈھونڈنے نکل پڑا اس سارے سفر میں کہیں پر تو اپنے وجود سے مٹی اگلتے پہاڑ نظر آئے تو کہیں یہ انوکھی اور منفرد بیرن بیوٹی مٹی پر بنی یہ خوبصورت اشکال دیکھ کر لگا کہ زمین سانس لے رہی ہے تو کہیں ہزاروں سال پرانے یہ غار اور تہذیب سندھ کے سہراؤں کو سراب کرتی یہ تین سو کے قریب جھیلیں تو کہیں مٹی کے چھوٹے بڑے ٹیلے زندگی کے نشیب و فراز کی اکاسی کرتے دکھائی دیئے یہ کہانی مجھے پل چھوٹوں کے دامن میں زندگی کو بنتے اور کبھی نئے ذائکوں سے متعارف کرواتی رہی یہ سفر پکے کچھے پتھریلے اور اندھیکھے راستوں پر جاری رہا محض ایک سے دوسرا مقام تبدیل ہوا مگر سفر جاری رہا دو ہزار اٹھارہ میں ایک نئی کہانی شروع ہوتی ہے ایک سے دو ہونے کی کیونکہ سفر میں ہم نئے رشتے بھی بناتے ہیں کہانی کے دوسرے گردار کا ہم مزاج ہونا بھی خوش قسمتی سے کم نہیں اندیکھی جگہوں میں چھپی تاریخ کو نئے زاویے سے دیکھنا اور اکیلے نہیں ساتھ مل کر دیکھنا اس جگہ کو نیا پند دیتا ہے پھر آپ دو نہیں چار آنکھوں سے دیکھتے ہیں کبھی تو ایسا لگا کہ شہراہوں پر برف کی صورت میں سفید چاندی بکھری ہے اور اس چاندی پر بھلے تھوڑی دیر کے لیے ہی صحیح مگر آپ اپنا نشان چھوڑ رہے ہیں باوجود اس یقین کے کہ جیسے ہی دھوپ نکلے گی وہ مٹ جائے گا لیکن اس لمحے کا احساس ہمیشہ کے لیے یادوں کی صورت میں نقش ہو جاتا ہے سہراہ دریاہ پہاڑ گاؤں کسبے شہر جہاں کہی بھی ہم گئے ہر موڑ پر ایک نئی کہانی مسکراتی گلے لگاتی ہاتھ ہیلاتی ہاتھ ملاتی خوش آمدید کہتی دکھائی دی اور پھر نئی منزل کے لیے نئے سفر پر روانہ کرتے ہاتھ ہلاتی نظر آئی خواب کی تعبیر ہو یا نئی منزلوں کی تسکین ہو میرا ماننا ہے کہ وہ سواری ہی کیا جس میں سوار پورے نہ ہو اسی لیے تو کہتے ہیں کہ سواری وہی اچھی جس کی یاری سچی اب تو لگتا ہے کہ یہ تعلق نسل در نسل ہے اور مجھے یقین ہے کہ یہ تعلق باپ بیٹا اور بوتے تک جاری رہے گا اس سواری کا نعم البدل شاید ہی ممکن ہو کیونکہ اس نے ہمیں زندگی کے خوبصورت لمحات دی ہے اس دفعہ سفر پاکستان کے تول و عرص میں پھیل گیا کبھی لاہور سے خنجراب پاس تو کبھی سوات کے دشوار گزار راستوں میں پلوچستان کے پیر چھتل شاہ نورانی کے طلابوں سے لے کر اسی صوبے کے تاج محل تک سندھ کے انوکے لینڈس ڈاؤن بریج سے لے کر بلند ترین پہاڑی سلسلوں کے دامن تک سفر جاری ہے اور اس سفر میں کبھی کبار آنے والی مشکلات اور سختیوں نے بھی ہمارا مزہ کرکرا نہیں کیا کیونکہ ہر رہی کا ہم رہی سوزوکی موسیقی موسیقی